ایک عبال کہتا ہے تیری دعا ہے کہ ہو میری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو یہ بہترین خنا ہے کہ بندے کی آرزویں مختصر ہو جائے ورنہ انسان جس حالت میں بھی ہو وہاں مطمئن نہیں ہوتا کروڑ پتی عرب پتی کو دیکھتے ہیں عرب پتی کھرپتی کو دیکھتے ہیں کھرپتی اپنے سے آگے دیکھتے ہیں اس لیے جب آرزویں مختصر ہوں گی تو بندہ جس حالت پہ بھی ہوگا راضی ہوگا اور بندہ اپنی حالت پہ راضی ہو جائے تو یہ اللہ کی رضا کا سبب ہے حضرت مولا کائنات کا ہی ایک قول ہے جو اللہ کے عطا کرداد تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے یہ اللہ کی کرم نوازیوں کے رنگ حضرت مولا کائنات کی ایک اور حکمت آمیس بات سنیں فرما رہے ہیں سیعتن تسوعو کا خیرن انداللہ من حسنت ان توجبو کا وہ برائی جو تجھ کو پریشان کرتے دکھی کرتے عذیت میں مقتلا کرتے وہ گناہ جو تیرے ضمیر پہ بوجھ بن جائے تو اپنے آپ کو حکیر سمجھنے لگ جائے چھوٹا سمجھنے لگ جائے گناہگار سمجھنے لگ جائے جس برائی سے تجھے دکھ پہنچے وہ اس نیکی سے بہت اچھا ہے وہ تیرا برائی کرنا جو تجھے تکبر میں مقتلا کرتے جس نیکی سے تو متقبر ہو جائے انسان کو انسان نہ سمجھے مخلوق کو کڑے مکوڑے سمجھے اپنے سجدوں پہ ناز کرے ان سجدوں سے وہ برائی بہتر ہے جو تیرے اندر اجس پیدا کر دے تیرے اندر نرمی پیدا کر دے تیرے اندر جو ہے وہ ایک کرکت پیدا کر دے وہ برائی جو ہے وہ اس نیکی سے بہتر ہے حضرت مولا کائنات کا ایک اور فرمان دیکھئے لا غنا کل اقل ولا فقر کل جہل ولا میراس کل عدو ولا زہیر کل مشاوہ کتنی خوبصورت باتیں ارشاد فرمائے فرمایا اقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے اقل جیسی دولت کوئی نہیں ہے اور جہالت جیسی غربت کوئی نہیں ہے جو شخص جاہل ہے وہ کروڑوں میں بھی کھیلتا ہے تو وہ غریب ہیں اللہ نے اقل کا چراغ دیا ہے تو اس کے پاس دولت نہیں بھی ہے تو اقل بہت بڑی دولت ہے تیسری بات ولا میراس اقل عدب اور عدب جیسی وراست کوئی نہیں ہے ایک بندے کو عدب کی دولت مل گئی تو اس کو سب کچھ مل گئی آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس دور میں ہم سے عدب چھینا جا رہے ہیں بڑی باریک سازشیں ہو رہی ہیں آنکھوں سے حیاء نکالا جا رہے ہیں بوڑوں کا بزرگوں کا یہ ماہ رمضان کا کتنا حیاء ہوا کرتا تھا اگر کوئی بدقسمتی سے روزہ نہیں رکھتا تھا تو وہ سامنے کبھی کھاتا ہی نہیں تھا اسے رمضان کا حیاء مارتا تھا لیکن آج لوگ کھلے بندوں نہیں کھا رہے ہیں حیاء ہی اڑ گئے آنکھوں سے اس طرح اہلِ بیعت کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا اصحابِ رسول کا حیاء آنکھوں سے نکل گیا نبی کا حیاء لوگوں کی آنکھوں میں نہیں رہے ہیں بے عدبی کو فروغ ہے اور نبی کے بارے میں ایسی ڈٹائی سے بات کرتے ہیں اس طرح عام آدمیوں کو یہ بے حیائی کا اور بے عدبی کا دور ہے جبکہ عدب ایک بہترین مراست ہے اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے ایک تو ہے کہ تین گھنٹے کا آواز کیا جائے کہ دین یہ ہے اور ایک ہے کہ دو لفظوں کے اندر بتایا جائے دین کیا ہے تو اگر دو لفظوں میں بتانا چاہوں تو اقبال کا لہجہ ادار لینا پڑے گا اقبال کہتا ہے دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش عدب طلبِ محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے عدب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے جس دین میں عدب نہیں ہے وہ دین نہیں چاہے صحابہ کا عدب نہیں چاہے اہلِ بیعت کا عدب نہیں چاہے انبیاء کی زواد کا عدب نہیں چاہے والدین کا عدب نہیں دین نام ہی عدب کا تو یہ دولت اس وقت چھینی جا رہی ہے اور بڑی تیرزی کے ساتھ قوم کے اندر بے عدبی کو فروغ دیا جا رہا ہے نئی نسل کی حفاظت کریں اپنی اولاد کو محفوظ کر رہیں ان کے عقیدوں کی صحت کا التزام کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی زبان لمبی ہو جائے اور ولیوں پر نبیوں پر اور حضور علیہ السلام کے اصحاب پر اور حضور کی آل پر وہ زبانیں تان کھولیں اور جس کو جو ہے وہ استنجے کا بھی پتہ نہیں ہے وہ انبیاء کی علم پر گفتگو کر رہا ہے شرم نہیں آتی کس کا علم تول رہے ہو کس کی ذات کو ناپ رہے ہو ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان آشکہ اصلی چور ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پیندہ رات دینے اے ہو شور ڈٹھا اللہ والے ہاں گل مقادتی تو ساہور ڈٹھا ساہور ڈٹھا تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا گلہ پاڑ پاڑ کے کہا جاتا ہے نبی سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا اور میاں تم بخشوانے کی بات کرتے ہو نبی تو کہہ رہا ہے فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار وہ تو جنتیں بانٹ رہے ہیں وہ تو جنتیں وراست میں دے رہے ہیں تو عدب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں اس لئے کہا کہ عدب جیسی میراس کوئی نہیں ولا زہیرہ کل مشاورہ اور مشورے جیسا مددگار کوئی نہیں آپ کے پاس بڑے اصلے ہیں بڑی تلوارے ہیں بڑے تعلقات ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اچھا مشورہ یہ سب سے اچھا مددگار ہے آپ کا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول سنیے نفس المرء خطاہو الہ آجا لہی آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کی یہ جو سانسیں نکل رہی ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے دوسری سانس تب آتی ہے جب پہلی ختم ہو جاتی ہے تو پہلی سانس کی موت دوسری سانس کی زندگی ہے وہ کیا کسی نے کہا زندگی نام ہے مر مر کے جیئے جانے کا یہ ایک بار ہم ایک سانس کو کاٹتے ہیں تو دوسری سانس آتی ہے جب تک پہلی سانس موجود ہے دوسری نہیں آئے تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے آپ رکے ہوں اشارے پہ تو ہمارے یہ پنڈی بائی پاس پہ جو اشارے لگے ہیں یہ ایک سو پچی سے بھی چلتے ہیں ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں بیس سے پچی سے پچاس سے سو سے ایک سو پچی سے پیچھے آ رہے ہیں حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں جو چیز شمار کی جاتی ہو وہ بلا کر ختم ہو جاتی ہے تو گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے اور زیرو پہ پہنچنا ہی موت ہے تو زندگی کی یہ سانسیں یہ الٹی چل رہی ہیں اور میں اور آپ لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کی سالگیرے منا رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے میاں بڑے نہیں ہوئے چھوٹے ہو گئے موت بالکل قریب آ گئی ہے اللہ اف اکبر حضرت مولا کائنات معیشت کے اصول بھی بیان کر رہے ہیں معالہ من اقتصدہ جو مینہ روی سے چلتا ہے کبھی بھی کنگال نہیں ہوتا اب ہر شخص کی آرزو ہے کہ میری دولت بڑھ جائے میرے پاس پیسے کافی ہوں میں آسودہ زندگی گزاروں اس کا طریقہ کیا ہے جھوٹی قسمیں چلاکی دو نمبر مال بیچنا ٹیکس چوری کرنا بجلی چوری کرنا گیس چوری کرنا کیا طریقہ ہے پیسے بچانے کا مولا کائنات سے پوچھیں مولا علی سے پوچھیں مولا علی فرماتے استنزل رزقہ بس صدقہ صدقہ دیتے جاؤ رزق بڑھتا چلا جائے گا جو کماتے جاؤ اس میں کچھ حصہ رکھ لو اللہ کی رہا صدقہ دیتے جاؤ گے تمہارا رزق بڑھتا چلا جائے گا اچھا حضرت مولا کائنات کا ایک اور قول دیکھئے اور اس کا حسن دیکھئے جو تیرے بارے میں اچھا گمان کرے تو اس کے گمان کو سچائی کر دے تو وہ نہیں ہے جو کوئی تیرے بارے میں گمان کر رہے ہیں لوگ تجھے اچھا سمجھتے تو اچھا نہیں ہے تو تو اچھا بن جاتا تاکہ لوگوں کا گمان ٹھیک ہو جائے عالی حضرت عظیم البرکت امام احمد رزا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں لوگوں کا گمان تھا کہ حافظ قرآن ہے آپ حافظ نہیں تھے تو آپ کے بارے میں یہ گمان پیدا ہو گیا کہ یہ حافظ ہیں تو رمضان کا موسم آیا تو کسی نے کہا حضرت اس مرتبہ آپ ہی سنا رہے تو عالی حضرت نے سوچا یہ میرے بارے میں اچھا گمان کرتے ہیں چلو حافظ بانی جاتے ہیں عالی حضرت نے قرآن ایک مہینے میں حفظ کیا ہے دن کو پڑھتے تھے شام کو سنا دیتے تھے کہ جو لوگوں کا گمان ہے میں اس کے مطابق کی ہو جاؤں اچھا گمان کی کہانی سنیے صحیح حدیث میں آتا ہے اور حدیث قدسی ہے رب کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے جو گمان کرتا ہے میں ایسے ہی بلوں گا اس لئے اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان کرنا چاہیے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے گا اور ہمارے گناہوں سے در گزر فرمائے گا حضرت مولا کائنات کا ایک اور حکمت آمیس جملہ سماعت کیجئے من عزم سغار المسائبِ ابتلاہ اللہ بے کبارِحا چھوٹی سی مصیبت آجا جو بندہ بابیلہ شروع کر دے مصیبت آگئی چھوٹی سی بیماری آئے تو شور کرے چھوٹی سی مصیبت آئے تو شور کرے اللہ اس کو پھر بڑی مصیبت میں مبتلا کر دے جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں اسحار کی کیا بیماری ہے تو ڈاکٹر کو بتاؤ بندے بندے کو بتانے کا کیا فائدہ ہے ہمارے ایک دوست ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے اگر کسی سے پوچھتے تھے نا کہ کیا حال ہے تو وہ کہتا تھا شکر ہے اور آج کسی سے پوچھتے تھے وہ کہتا تھا شگر ہے یعنی اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے اگر تمہیں کسی ابتلاع میں مبتلا کر دیا ہے تو اس کا شور اس کا واویلہ نہ کرو موسیقی